السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوڈنٹس آج ہم کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں پڑھیں گے لینگویجز جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اور اپنے آئیڈیا شیئر کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی زبان استعمال کرتے ہیں چاہے وہ ایرابک ہو اردو ہو انگلیش ہو یا کوئی بھی لینگویج ہو یعنی جب بھی ہم ایک دوسرے سے بات کرنا چاہیں گے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں گے تو ہمیں ایک لینگویجز کی ضرورت ہوگی بالکل اسی طرح اگر ہم کمپیوٹر سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کمپیوٹر سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں اور اس کو کوئی انسٹرکشن دینا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں ایک لینگویجز کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے ایک پروگرامنگ لینگویجز کی ضرورت ہوگی means وغیر پروگرامنگ لینگویج کے ہم کمپیوٹر کے ساتھ communicate نہیں کر سکتے یعنی کمپیوٹر لینگویج یا کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج ہی basically ایک ذریعہ ہے یا میڈیم ہے جس کے ذریعے ہم communicate کر سکتے ہیں کمپیوٹر سسٹمز کے ساتھ کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج اصل میں ایک software کی type ہے یعنی set of rules ہے جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ اسے کیا operation perform کرنا ہے یعنی ایک مقصود انداز میں لکھا گیا set of instructions جسے coding کہا جاتا ہے اس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو instructions دیتے ہیں جو بھی اس کو کوئی task perform کرنا ہوتا ہے یا ہم کوئی task اس سے perform کروانا چاہتے ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج کو دو categories میں divide کیا جاتا ہے low level لینگویجز اور high level لینگویجز low level لینگویجز کو machine dependent لینگویجز کہا جاتا ہے انہیں machine dependent لینگویجز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ low level لینگویجز میں یا low level programming languages میں جب پروگرامنگ کی جاتی ہے تو اس میں ہارڈویر سے related instructions بھی دی جاتی ہیں جیسے کہ registers یا memory وغیرہ کیونکہ اس میں جو پروگرامنگ کی جاتی ہے یعنی low level پروگرامنگ لینگویجز میں جو پروگرامنگ کی جاتی ہے وہ ہارڈویر architecture کے مطابق کی جاتی ہے means جس machine اور کمپیوٹر پہ ہم کام کر رہے ہیں اس machine سے related جو ہے وہ instructions اس میں موجود ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس لینگویجز میں یا low level programming language میں لکھے گئے جو پروگرامنگ ہیں وہ portable نہیں ہوتے means وہ ایک مقصود machine کے لیے اگر لکھے گئے ہیں تو پھر وہ دوسری machine یا کمپیوٹر پہ استعمال نہیں ہوتے یا ہو سکتے ہیں لیکن اس لینگویجز میں یعنی low level programming language میں لکھے گئے جو پروگرامنگ ہیں وہ fast ہوتے ہیں یعنی ان کی execution fast ہوتی ہے اور memory efficient ہوتے ہیں یعنی وہ memory میں کم space لیتے ہیں لیکن low level language میں پروگرام کرنا اس میں پروگرامنگ پروگرامنگ کو write کرنا debug کرنا یا modify کرنا جو programmers کے لیے مشکل ہوتا ہے اور زیادہ تر low level programming میں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے operating systems device driver یا databases develop کرنے کے لیے یا ایسی applications جن میں hardware کی direct accessing جو ہے وہ required ہوتی ہے low level programming languages جن کو machine dependent languages بھی کہا جاتا ہے وہ ان کی دو types ہیں machine language اور assembly language machine language کو low level binary language کہا جاتا ہے یا پھر language of zeros and ones کیونکہ اس میں جو instructions دینے کے لیے جو ہم words استعمال کرتے ہیں وہ english letters یا alphabets پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ وہ zeros اور ones کی series ہوتی ہے means combination ہوتا ہے zeros اور ones کا جسے binary code کہا جاتا ہے جسے کہ computer directly understand کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے machine language جو ہے جسے language of zeros اور ones کہتے ہیں basically signals ہوتے ہیں high اور low یعنی in other words ہم جیسے کہتے ہیں کہ presence اور absence of signals یعنی اگر signals جو ہیں وہ present ہیں تو پھر ہم ones استعمال کرتے ہیں اس کے لیے اور اگر absence of signals ہے تو اس کے لیے zero استعمال ہوتا ہے یعنی zeros اور ones کے combination سے جو ہے پھر instructions کا set بناتا ہے computers یا machines کیونکہ یہ presence اور absence of signals یعنی high اور low signals کو understand کر سکتے ہیں اس وجہ سے computers کو program کرنا جو ہے وہ اس language میں یا binary language میں یا machine language میں best ہوتا ہے کیونکہ یہ directly understandable by ہوتے ہیں machines کے یا computers کے لیکن یہ یہ human friendly نہیں ہوتا ہے means machine language کی یا low language کی programming جو ہے وہ human friendly نہیں ہوتی humans کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ instructions یا course جو کہ zeros اور ones کی صورت میں represent ہو رہی ہیں ان کو یاد رکھ سکیں ٹھیک ہے پہلے بھی جو ہے machine language میں جو course لکھے جاتے تھے اس کے لیے جو ہے وہ reference cards استعمال ہوتے تھے کیونکہ یہ یاد رکھنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے کہ ones اور zeros میں کونس instruction جو ہے وہ جس کو represent کر رہی ہیں machine course جو ہیں یا binary language میں لکھے گئے جو programs ہیں ان کو translation کی ضرورت نہیں ہوتے کیونکہ وہ itself ہی representation ان کی presence اور absence of current یا electricity سے ہوتے ہیں تو وہ directly understandable by machines ہوتے ہیں they don't need any translation ہر machine language جو ہے وہ basically ایک machine action کو correspond کر رہی ہوتی ہے ٹھیک means جو بھی instructions لکھی جاتی ہیں وہ hardware کے حساب سے لکھی جاتی ہیں تو یہ possible ہے کہ اگر ایک computer یا machine کے لیے کوئی task perform کرنے کے لیے instruction دی جا رہی ہے تو ایک instruction اگر دی گئی ہے کوئی particular task perform کرنے کے لیے تو possibility ہے کہ جب آپ دوسرے computer یا machine میں وہی task perform کروانا چاہیں گے تو بجائز کہ آپ ایک single instruction دیں multiple instructions دیں کیونکہ ہر computer یا ہر machine کا اپنا الگ hardware architecture ہوتا ہے اور اس کے حساب سے ہر computer کی اپنی unique machine language ہوتی ہے okay machine language جو کہ low level language اس کے بارے میں ہم نے پڑھا next جو دوسری type ہے low level language that is assembly language جس کو low level symbolic language کہا جاتا ہے ہم machine language کو low level binary language کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو instructions دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں commands اس میں ورس اور zeros استعمال ہوتے ہیں جبکہ assembly language میں english words استعمال ہوتے ہیں جنہیں mnemonics کہا جاتا ہے تو اگر ہم machine language compare لینگویج میں پروگرام کرنا جو ہے وہ easier ہوتا ہے اور understand کرنا لیکن assembly لینگویج جو ہے وہ اس میں پروگرامنگ مشکل ہے کیونکہ یہ بھی machine language کی طرح machine dependent ہے اس میں بھی جو instructions دی جاتی ہیں اس میں hardware related جو instructions وہ شامل ہوتی ہیں اور assembly language میں instructions دینا یا program کرنا جو ہے وہ machine language کی طرح ہی مشکل ہوتا ہے assembly languages جو ہیں ان میں جو program دیکھے جاتے ہیں انہیں پہلے machine language میں convert کیا جاتا ہے execution سے کیونکہ یہ directly understandable نہیں ہوتے by machines اور جو program استعمال ہوتا ہے اس کو convert کرنے کے لئے that is called assembler اس کے علاوہ assembly language کی جو پروگرام ہیں پروگرام ہیں جو ہیں وہ faster اور shorter machine language پروگرام ہیں جب ہم اسے convert کرتے ہیں assembler کے through جب یہ machine language میں convert ہوتے ہیں تو ان کے جو programs ہیں وہ faster execute ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ shorter ہوتے ہیں low level programs یا low level course جائے machine language میں لکھے جائیں مشکل ہوتے ہیں ہوتے ہیں پروگرام کرنا ان کو read کرنا edit کرنا اور understand کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ low level which میں لکھے گئے جو پروگرام ہیں وہ پورٹیبل نہیں ہوتے جیسے کہ اب ہم نے بات کی کہ وہ پرٹیکولر ہارڈویر کے ساب سے اس میں دیں جاتی ہیں اس وجہ سے یہ دوسرے سسٹم کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں لکھے اوکے اب high level لینگوژز پروگرامنگ لینگوژز کو machine independent لینگوژز کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں اس میں مشین سے ریلیٹید یا کمپیوٹر سے ہارڈویر سے ریلیٹید شامل نہیں ہوتی اور یہ آسان ہوتی ہے پروگرام کرنا کیونکہ اس میں انگلیش کے ورڈ استعمال ہوتے ہیں انسٹرکشنز دینے کے لئے یہی وجہ ہے کہ انگلیش ورڈ استعمال ہوتے ہیں ورڈ انسٹرکشنز دینے کے لئے جیسے انپورٹ پینٹ کوٹو بغیرہ سکتا ہے ہائی لیول لینگویجز میں پروگرامنگ کرنا اور اس کو اندرسٹین کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اسیمیلی لینگویج کی طرح ہائی لیول لینگویج میں لکھے گئے پروگرام بھی پہلے کنورٹ ہوتے ہیں مشین لینگویج میں اور ان کے لئے بھی پروگرام استعمال ہوتے ہیں ٹرانسلیکشن کے جو کہ یا تو کمپائلر ہوتے ہیں یا پھر انٹرپیٹر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائی لیول لینگویجز وہ دو طرح کی ہوتی ہیں یا تو وہ کمپائلر لینگویجز ہوں گے یا پھر انٹرپیٹر لینگویجز ہائی لیول لینگویجز میں کچھ لینگویجز شامل ہیں فورٹران کو بول جو کہ سیکنڈ جینریشن میں ڈیویلپ ہوئی تھی ہم نے پڑا تھا ان کے بارے میں اس کے علاوہ بیسیک پاسکل سی جاوہ پائیتھن جب ہائی لیول لینگویجز ہیں سٹوڈنٹس نے لہ لیول اور ہائی لیول لینگویجز کو بارے پڑا ان کا ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں لہ لیول لینگویجز فرس جینریشن میں ڈیویلپ ہوئی جبکہ ہائی لیول لینگویجز سیکنڈ جینریشن میں ڈیویلپ ہوئی لہ لیول لینگویجز مشین ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں جبکہ ہائی لیول لینگویجز مشین independent ہوتی ہیں low level languages کو machine oriented languages کہا جاتا ہے جبکہ high level languages کو english oriented low level languages میں programming کرنا program کو modify or edit کرنا مشکل ہوتا ہے جبکہ high level languages وہ easy to understand ہوتی ہیں اور ان میں programming کرنا ان کو edit اور modify کرنا بھی آسان ہوتا ہے low level languages کے مقابلے میں low level languages faster ہوتی ہیں یعنی کہ یہ execution fast ہوتی ہے اور اس کے علاوہ memory efficient ہوتی ہیں یعنی memory میں کم space لیتی ہیں high level languages کے مقابلے میں low level languages کی two types ہیں machine language and assembly language اسی طرح high level languages کی دو types ہیں compiler languages اور interpreter languages ہمارا computer programming languages کا topic جو ہے وہ complete ہوا اب بچ سے related homework دیکھ رہتے ہیں learn and write the following questions describe the different types of programming languages describe briefly some high level languages write down the advantages and disadvantages of using machine language and write down the differences between low level and high level languages okay students ہمارا computer programming languages کا topic آج complete ہوا اب unit 1 introduction to computers کا ایک topic رہ گیا ہے ہمارا that is language translator جسے انشاءاللہ تعالیم اپنی نیکس ویڈیو میں پڑھیں گے جب تک کہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے Tele musste بائن vor Burgت Lہ بے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔